سپریم کورٹ نے کنٹیننز ٹریکنگ کے ٹھیکوں میں کرپشن پر اف بی آر کے کرپٹ افسران کے غلاف کاروائی کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی ہے جبکہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ چیرمن اف بی آر کا کام صرف کرپٹ افسران کا تحفظ کرنا رہ گیا ہے کیا سرکاری اداروں کا یہ کام ہے کہ کرپٹ افسران کو بجانے کی کوشش کریں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد ایسا کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نہی مختر پر مشتمل تین گکنی بینچ نے کنٹینرز ٹریکنگ کے ٹھیکوں پر کرپشن پر اف بی آر کے کرپٹ افسران کے خلاف کاروائی کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست پر سمات کی ہے اف بی آر افسران کے خلاف کاروائی کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے پر سپریم کورٹ برم ہوئی ہے چیف جسٹس قاضی فائد ایسا نے ریمارکس دیئے کہ کیا چیرمن اف بی آر کا کام صرف کرپٹ افسران کا تحفظ کرنا رہ گیا ہے سرکاری اداروں کا یہ کام ہے کہ کرپٹ افسران کو بچانے کی کوششیں کریں جسٹس قاضی فائد ایسا نے اف بی آر کے وکیل سے مقالمے میں کہا کہ آپ اف بی آر کے وکیل ہیں جو عوام کے پیسو پر پل رہا ہے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ اف بی آر تمام کرپٹ لوگوں کو پالنا چاہتی ہے چیرمن اف بی آر کو طلب کر کے پوچھتے ہیں کہ کیوں کرپٹ افسران کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد ایسا نے برہمی کا ادار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ نے کہا کرپٹ افسران کے خلاف کاروائی کریں اف بی آر ان کو بچانے آ گیا آپ کو کیا مسئلہ ہے کرپٹ افسران کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ غیر ضروری نظرسانی درخواست دائر کی گئی جس پر حیرت ہے سپریم کورٹ نے اف بی آر کی نظرسانی کی درخواست مسترد کر دی اور عدالتی حکم نامے کی کاپی اف بی آر بورڈ کے تمام میمبرز اور سیکٹری خزانہ کو بجوانے کی ہدایت کر دی عدالت کا کہنا تھا کہ آئندہ ایسی درخواستیں دائر نہ کی جائیں جس سے عدالتی وقت ضیع ہو یاد رہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کارگو کنٹینرز میں ٹریکنگ ڈیوائس لگانے کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا تھا جبکہ عدالت نے خلاف زابطہ ٹھیکہ دینے اور کرپشن میں ملاوث اف بی آر افران کے خلاف کاروائی کا حکم دیا تھا